شیر جب چلتا ہے تو اس کی ایڑیاں زمین کو نہیں لگتی ہیں جبکہ شیر 36 فٹ اونچائی تک کچھ سکتا ہے نر شیر اپنے علاقی کی حفاظت کرتے ہیں جبکہ شیر نہیں شکار کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی شکار کھانے کی شروعات شیر سے ہی کی جاتی ہے شیر عام طور پر درمیانے درجے کے جانور کھاتے ہیں جیسے زیبرا، ہیرن اور بھینس وغیرہ شیر اکثر ایسے جانور بھی کھاتے ہیں جو کسی دوسرے شکاری کے ذریعے مارے گئے ہوتے ہیں شیر کے گروپ کو پرائیڈ کہا جاتا ہے اور ایک پرائیڈ میں تقریباً پندرہ شیر ہوتے ہیں نر شیر شیرنی سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بڑے بال ہوتے ہیں جو ان کے سر اور گردن کو ڈھاپتے ہیں شیرنی عام طور پر ایک سے چار شیر بچوں کو جنم دیتی ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ جب شیر اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جب شیر کمزور ہو جاتا ہے جو کہ سردار ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے وہ جنگل میں پھرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو گوشت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ شکار نہیں کر سکتا جیانا دین ایک شیر جو ساری زندگی دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے وہ آخری وقت میں دوسرے جانوروں کا شکار بن جاتا ہے